علامہ اقبال میں ہوں ارز کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پشمندر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے بارحال انہوں نے اہمے کیا ہے غالباً 1897 میں اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا ہندی نیشنلزم یہ نوٹ کر لیجئے چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اعتماد اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گل ستا ہمارا بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شیر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشار سے ہوئی ہے انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برامن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے قرآنے اسی میں ایک شیر ہے کہ پتھر کی مرتوں میں سمجھا ہے تُو خدا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اس درجے گہرا انڈیان نیشنلیزم اقمال کے اندر بھی موجود تھا لیکن جب اقمال انگلستان گئے ہیں یہ اٹھائیس برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن انیس سو پانچ میں اور تین سال وہاں رہے ہیں انگلستان اور جرمنی اور بیرسٹری بھی کی اور چونکہ فلسفی تھے پی ایش ڈی بھی کر کے آئے ہیں اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقمال کی قلبِ ماہیت ہو گئی یہ میرا ایک تجربہ ہے بڑا قرآنہ ہے میرا مشاہتہ تھا انیس سو ستر میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا میرے چھوٹے بھائی وانزرِ تعلیم تھے انہوں نے بلایا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایش ڈی دو دو پی ایش ڈی کرسی ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں جمعہ کے روز قرآن پڑھتے ہیں درست قرآن ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصریح ہو سکے اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے تو اس کا مجھے ایک قسم میں تجزیہ بیرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا الیمنٹ موجود ہوتا ہے چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو نمائیہ نہ ہو اس کے آثار سامنے نہ آئیں لیکن جب وہ ایک مخالف باہول میں پہنچتے ہیں اس مخالف باہول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شولہ بلکر بڑھکتی ہے چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو لتیجے ہوتے ہیں یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا وہاں کی تہذیب میں رگا گیا گیا شراب اور یہ اور وہ رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بڑھکتا ہے پھر وہ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں لہٰذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے انیس سو آٹھ سے انیس سو تیس تک یہ جو بائیس برس ہیں علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے وہ آپ جانتے بھی ہیں میں صرف گنوا رہا ہوں اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا اپنی شائری کے ذریعے سے بھی اپنی نصر کے ذریعے سے بھی قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت اندہ تفسیر اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن یہ مناجات بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اے اے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شہ شامل ہو گئی ہے میری شائری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کرتے ہیں روز محشر خار و رسوہ کن مرا اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کی جائے گا اور بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دی جائے گا یہ بات کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ ہے اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے اس کی شائری جو ہے میرے نزدیک اور میں نے تو اپنی یہ سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے ان میں میں نے آٹھ اشخاص کو لمایہ طور پر بیان کیا ہے چار یہ ہیں دو دو کے جوڑے دو ابوین ہیں ابوالکلام ابوالعالہ ابوالعالہ مودودی ابوالکلام آزاد دو دکترین ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسد جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور اس پر حواشی ہیں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کی دو ہی این مولانا فراہی اور مولانا اسلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا علامہ اقبال میں لیے ایک بہت بڑی سورس ہے بلکہ سب سے زیادہ گہرہ اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے پانچویں عماد کا تاریب لن تھا جب ان کا یہ شیر میرے ذہن میں کہیں چپک کا رہ گیا ہے جواب شکوا کا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی بہت بڑا ناقد اور خاص طور پر مغربی تہزیم جو ہے اس کی نفی کی یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجلید ملت اسلامی کا علمبردار برکن صاحب نے آیا اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے پوری دنیا میں پامال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر کی گئی اور کولونیل امپریلیزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا پورا عالم اسلام جو ہے محکوم اگر چیئے دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں گرے ہوئے لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا یہ ابریں گے ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر اللہ پر اقبال سامنے آئے اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی بلکہ شدید کا لذبی کافی نہیں ہے شدید ترین نفی کی ہے اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور نگا رہی میں نے اللہمہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ ہندووں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بنکم چیٹر جی اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی سکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں اور ابھی مسلمان ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں وہ زمین کی بندگی بھارت ناتا ہم تیرے بندے ہیں اور یہ جو ہے ہندو رینایسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھ یہ کہ علم بردار پھر دوسری شخصیت سامنے آئی راجہ رام مول یہ شخص بہت بڑا فاضل بڑا عالم دس کے قریب زبانے جو ہیں ان کا ماہر جس میں یوروپینز بھی اور ایسٹرین بھی پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب چا لکھا اس کی نفی کے لئے اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دینِ الہی کہ اللہ کا معاملہ کرو صرف اللہ کو سب مانتے ہیں صرف نام ہیں مختلف ہیں کسی نے کوئی نام رکھ دیا کوئی مہادیو کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے سب خدا کو سب مانتے ہیں یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے یہ فساد کی جڑھیں رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف عبادتیں مختلف اس کو پیچھے ڈالو تو دینِ اکبر یا دینِ الہی اس کا نام تھا اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفو بنا کر ایک کومن مذہب ہندوستان کا وجود میں لائے جائے بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرتِ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکو بھی کی اس نے بھی مجلسِ ایزدی کے نام سے ایسا ہی دارہ شروع کی اور یہ گویا کہ تھنڈی چھوڑی کے مانے تھے اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے بقول اقبال بمصطفیٰ برسانخی شرا کے دین ہما اوست اگر با اول رسیدی تمام بولہ بیست اسلام کا تو سارا معاملہ دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے نبوت پر ہے اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے رسالت سے کاٹ دیجئے حدیث سے کاٹ دیجئے سنت سے کاٹ دیجئے تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں جو چاہیں تشریح کر لیں جدہ چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بورٹر لے جائیں بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی آریہ سماج دیانن سرسوطین یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ملک ہے یہاں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سیجدت کر جائیں کھل کر آریہ سماج اسی کے تحت پھر مہا سبا بنی اسی کے تحت آریہ سیس انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندووں کی اسی طریقے سے پھر شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ریکلیم کرو مسلمانوں کو یہ ہم ہمی میں سے تھے ان کے آباؤ اجداد کہیں جو ہیں مسلمان ہو گئے انہیں واپس لو چنانچہ راجستان کے علاقے میں جہاں بڑی جہادت تھی مسلمانوں میں علم نہیں تھا بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا اریاس رحمت اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کا اس شدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس چھ باتیں لیو اور جاؤ دیہات میں جاؤ چنے لے کر گڑھ لے کر جاؤ کسی کا کھانا نہ کھاؤ اپنا کھانا کھاؤ کوئی تلخواہ نہیں اور دین کی تبلیغ کرو یہ نظام ان کا ذلحقیقت اسی شدی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا پھر سنگتن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندووں کو سب کو جمع کر دیا جائے اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی کی ہے اتفاق سے یہاں یہ اشار دکھے ہوئے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن اب ذرا قلبِ ماہیت کا اندازہ کیجئے وہ اشار جو کہہ رہا تھا کہ خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوی ہے یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ اٹھارویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا نیشن سٹیٹ ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں برابر ہیں اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہوئی ہے اس کا کوئی حصیت نہیں مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ اجتماعی معاملہ جو ہے وہ کسی مذہب سے تیہ نہیں ہوں گے یہ نیشن سٹیٹ کا تصور یہ بت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوی ہے غارتگرِ کاشانہ اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے نظارہِ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے اشکتہ جو ہے منزلِ راہ روان دور بھی دشوار بھی ہے کوئی اس کافلے میں کافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہِ دین و وطن خیبر غزوہِ خیبر غزوہِ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے یہ جو مارکہِ دین و وطن ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہِ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدرِ کررار بھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرتِ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے دینِ اکبری کا قلع قبع کرنے میں ادا کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرتِ مجدد الفیسانی کے بروز کی حسیت رکھتے ہیں علامہ اقبال اور ان کو جو گہری نسبت تھی حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہمہ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا ایمان پر رسالت سے آپ حضرتِ مجدد الفیسانی کے خطوط پڑھئے سب سے زیادہ زور اطاعتِ رسول اطاعتِ رسول اطاعتِ رسول اطاعتِ رسول جس کی جڑ کاتنے کی کوشش کی تھی دینِ الٰہی کے ذریعے سے اکبر نے اس کو دوبارہ مستاقب کیا ہے وہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ وسلم اب آئیے انیس سو تیس کا ماہ دسمبر اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے محمد علی جناب پاکست اندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے اور اس دیمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اسم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا ان کی تین کتابیں جو ہیں بڑی مارکیں تو لارہ ہیں آبِ کاؤسر موجِ کاؤسر روزِ کاؤسر ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک بہت پڑھے لکھیات میں تھے وہ آکسفرڈ میں پڑھتے تھے اس دمانے میں وہ لندن گئے انہوں نے محمد علی جناب صاحب سے علم ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آگئے ہیں ہندوستان ہندوستان کی مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو جواب جو تھا محمد علی جناب کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے ہندوز آر انکوریجیبل یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناب نے یوں سمجھ یہ کہ چوبیس برس کی محنت شاکتہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولت ہو جائے کوئی بنیاد ہو جائے کوئی ہمارے مابین لیکن جس درجہ مایوس ہوا ہے وہ شخص ہندوز آر انکوریجیبل یہ ناقابل اصلاح ہیں اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات ملشک کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپنی کمیشنر کو بتا دیتا ہے تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا لیکن اب جو ہے انیس سو تیس میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا مغرب میں جا کر بیٹھ گیا مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے ایم جنا تو وہاں بیٹھ گئے ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر یہ ہے علامہ اقبال انیس سو تیس کا جو ان کا خطبہ ہے علاباد کا وہ بہت اہم بہت اہم بہت اہم ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سو شلو جی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیم کی دستاویز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی وہ یوں بھی کہیے کہ ایک پیشنگوئی کی وہ پیشنگوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو البتہ اس میں بعض لوگ اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا میں میں ہمارے کیا دیا بھی پنجاب پنجاب پر پر پانجاب پر پیشنگوز پر پر پوچک جنگوز اور بلوچستان amalgamated into a single state self-government within the British Empire or without the British Empire the formation of a consolidated North West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of North West India اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے دیئے تجویز دی تھی لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے یہ آج کا پاکستان یا یوں سمجھئے کہ جو کچھ عرصے پہلے ون یونٹ بنا تھا بریٹش انڈیا میں بھی یہ ون یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کلتر کا فرق ہے کچھ ان طرح کی چیزیں زبانوں کا فرق ہے تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو جائے اسی لیے وہ کہتے ہیں اگر اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ فر اسلام یہ بہت وقت ہوں جو سرہ کرنے کی جو سرسکتا ہے یہ سرپ جو ارابی ایمپیریلزم اس نے دوسرے ہو جائے اس پر موبلائز اس کو اس کو ایسڑی اس کو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے ہوگا رہے گا شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی اب یہ پروفیسی بھی تھی پیشنگوئی اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ایک تجویز بھی تھی لیکن اس کا جو اصل انصر ہے جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی میرے پاس یہاں پہ چودہ نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تنسکرا کیا لیکن جس انداز میں جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینویل سیشن ہے اور اس میں صدر کی حصیت سے خطبہ دے رہا ایک شخص تو یہ حصیت جو ہے یہ بہت نبایا اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پوزیٹیو انصر ہے اگر ایسا ہو گیا ایک نورٹ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریالزم ابلوٹ کیجئے عرب امپیریالزم سے مراد کیا ہے عربوں کا دور ملوکیت اس سے پہلا کیا تھا خلافت خلافت راشدہ اصل اسلام دور بنو میہ تو اصل اسلام نہیں تھا حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا وہی دور ہے جس میں کسانہ کربلا ہوا ہے واقعہ حرہ ہوا ہے ظلم کی انتہا وہی ہے سیکن و تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن آغزن کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا وہ محل بنے ہیں شاندار جو ہے جو بھی بادشاہوں کے آن ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے لہٰذا اس میں تو کوئی شاہی ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھر سکے تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوکیت عرب امپیجیمیزم کا رضو استعمال کیا ہے اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں انہیں ہٹا کر وہ جی اس کی اوریجنل پیورٹی ہے اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشتہ تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشتہ کے نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حقیبہ نہ بات ہے کہ ہم اس کو جو اسلام کی اصل روح ہے اور اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتحاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں یہ ہے وہ چیز جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مصمت جذبہ یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ انیس سو چھے سے لے کر انیس سو تیس تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی منفی نیگیٹیو خوف ہندو کا خوف ہندو دبا لے گا ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہندو ناشی طور پر بھی تہذیبی طور پر بھی ثقافتی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے ہمیں راستہ دکھا جا رہا ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ چلے جاؤ یہ سارا خوف کا انصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا یہ منفی موٹیو تھا اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلمی اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں بلکہ کچھ خواس جو اونچے لوگ نوابوں اور نوابزادوں اور ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی لیکن سنتیس میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پوزیٹیو ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی موٹل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اوپرک دے نہیں پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو تو گویا کے مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے انیس سو تیس کے خطبے میں اگلی بات اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جنہ کے ذہن و فکر میں لگایا ہے اس کا واقعہ کیا ہے تین گول میں کانفرنسیں ہوئی تھیں پہلی اور دوسری میں محمد علی جنہ بھی شریک تھے تیسری انیس سو بتیس میں ہوئی اب وہ شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے دیکھ علامہ اقبال اس میں گئے تھے وہاں موقع ملا قریبی ملاقاتیں ہوئیں گفتگویں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جنہ کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی وہ چیز جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے حرارت پیدا کرے اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے بزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی بارال انیس سو چوتیس میں ایم جنہ واپس آ گئے پھر انہیں مسلم لیگ کا تاہیات صدر بنا دیا گیا پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا لیکن انیس سو چھتیس کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگرس پوری اوورویلمنگ مجارٹی سے جیت گئی ابھی محمد علی جنہ کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے اور ان جو وزارتیں بنی تھی اس دور میں کانگرس کی انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جو مظالم بھائے جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا اس سے وہ نیگٹیو مند جو ایک موٹیف تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا اور اس کے بعد پھر محمد علی جنہ نے انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو سنتالیس تک ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ گھبرانہ جائیں انیس سو سنتیس سے انیس سنتالیس تک اسلام کی قوالی گائی پورے دس برس اسلام 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 ہمیں اسلام چاہیے اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں ہمارے قوانین اور ہیں ہمارا مذہب مذہب نہیں ہے وہ دین ہے وہ زندگی کے تمام معاملات پر یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تقرار ہوتی ہے جس تقرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جنہ قائد آزم بن گئے مسلمانوں کے دلوں کی بات اقمال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخھا کے بخارہ اور سمرقند وہ جو ولولہ تھا جو غلغلہ تھا اب محمد علی جنہ کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی ان کی روح کی پکار تھی لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جنہ اب قائد آزم قرار پائے اب اس معاملے میں میں چاہتا ہوں درہ کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی میرے اس تجزیہ کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں اور اس کا خالق اقبال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قائد آزم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے اور پھر اسی پر قائد آزم نے عمل کیا ہے تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد آزم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں کلکتہ اکیس اپریل اکیس اپریل انیس سو ارتیس کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا اس وقت کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کردے کے لیے قائد آزم اس کے چیف مقرر تھے اب یہ خبر پڑھئے ایک محمد public meeting of the muslims of calcutta was held on the football ground on 21st april to consider the Palestine problem but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of علامہ اقبال Mr. امجنا said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir محمد اقبال had plunged the world of islam in gloom and mourning Sir محمد اقبال was undoubtedly one of the greatest poets philosophers and seers of humanity of all times note کیجئے one of the greatest poets philosophers and seers جنہوں کے مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود جس کے بنا پر آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زبانے کے خواب یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں میں نے مستقبل کا مہتزم کیا اب آخری جملا سن یہ گھوڑ سے کوئی شک اس کے بعد لے جاتا ہے اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے یہ محمد علی جنہ ہے لفاظ آدمی نہیں ہے وہ وہ کوئی شولہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے اببار لگا دے نہیں جو ایک ایک لفظ وکیل بہت بڑا وکیل ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بول دے والا انہیں کیا کرانا لیا تک خود تصمیل کیا دوسرا میں اور دے رہا ہوں یہ سن چالیس میں اقبال دے منایا گیا تھا اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد آدم اگر میں دے رہا ہوں اگر میں دے رہا ہوں مسلم سٹیٹ بینگ اچھیوڈ انڈیا اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں مسلمان ریاست قائم کرنے میں اور اس کے بعد میرے سامنے چوارش رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا اور سنیے رہا ہوں رہا ہوں مجھے دے رہا ہوں کہ ان اپریل 1936 اگر میں دے رہا ہوں مجھے دیارے میں مجھے دیارے میں کامیاب کیا جو جو انہوں نے ایک مجھے دیارے میں جو انہوں نے ایک اکیمی انسیتیوشن اس کے بعد نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا اس کو اچھی طرح سمجھ دیتا ہے